ہم دیکھ رہے ہیں کہ لہور میں بہتر جو ایک پولیس افسران ہے جو اپنا بہتر کام کر رہے تھے وہ ایک اتنے بڑے انسیڈنٹ کی بھینڈ چڑھا دیا گئے اور ان کو رات و رات کسی کو اسٹی بنا دیا گیا ہے کسی کو تبادلہ کر دیا گیا ہے کسی کو لائن حاضر کر دیا گیا ہے تو کیا یہ حل ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے ہم جذبات سے زیادہ فوکس ہو کر اگر فیصلے کریں تو شاید بہتر نتائج بھی ہوں گے ہمارے ساتھ ہمارے جابر وقاس نمائندے موجود ہیں پرائم کی بیٹ کرتے ہیں پولیس کے ساتھ بڑا کلوز ہیں بہت شکریہ جابر آپ کے وقت کا بھی وقاس عبریس صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں سر ایک تو بے ابتدا میں جو بات کی ہے ایک تو اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کے خلاف اتنے سخت جو دفعات لگائی گئی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ چار سو لوگ یا چار سو میں سے ڈیڑھ سو لوگوں کو ثابت ہو جائے تو عمر قید یہ سزائے موت تک اس جرم میں وہ دیا جا سکتا ہے عدالت طور پر یہ کیسا ممکن ہے جاری سہراتوں میں سفے جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں یہاں پہ ناچتے پیروں کی تھاپ بکتی ہے یہاں پہ جیل سے آنکھوں میں ہاپ بکتے ہیں یہاں پہ معصوم سے ہنٹوں کی پیاس بکتی ہے یہاں پہ جسم ہے بکتے گزشتہ چار دن ایک افسوسناک اور اندیشناک سانے برپا ہو اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ تین چار ڈیفرنٹ انسیڈنٹ جو کہ میڈیا نے بھی دکھائے سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک اور درتناک تھے اور پوری قوم جو تھی ان کے دل سوز پر مبتلا ہوئے جہاں تک ان کے قانونی پہلوک ہے کہ یہ سہ سزائیں ہیں ان کے عمر قیدی جا سکتی ہے سب ملزمان گرفتار کیے جا سکتے ہیں بلکل کیے جا سکتے ہیں مدصر ہم دوزار اکیس میں رہتے ہیں یہاں پہ فرنزک ایویڈنس ہے یہاں پہ سوشل میڈیا کے تھوڑ جو ویڈیوز ملتی ہیں اس کے علاوہ گریٹر پارک ہوئی ہیں کوئی بھی پبلک پیس ہوئے جہاں پہ کیمڈرین اصب ہے ان کی مدد سے بہت سارے ملزمان جو ہے ان میں سے ٹریس کر لیے جائیں گے جہاں تک ان کے اوپر ہے لاز کی اپلیکیشن کی بات ہے تو تری فیپٹی فور اے جو سب سے پارٹیننٹ دفعہ اس کے اندر اس کو انبوک کیا گیا ہے اس سزا سزائے موت ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پبلک پلیس پر کسی بھی ہتون کی عزت اس کے تقدم کو دسپرج کرتے ہیں پمال کرتے ہیں اور اس کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں اسے برہنہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے بڑی سا سزا ہمارے قانون کے اندر رکھی گئی ہے لیکن جہاں تک ان سزاؤں کے نفاظ کی بات ہے کیوں آہرکار یہ واقعات نہیں رکھتے ایک اتنا بڑا سانے ہوا پوری قوم نے اس پہ آواز اٹھائی میڈیا نے آواز اٹھائی پولیس افسران موتل کر دیئے گئے لیکن پھر اس کے اگلے دن اس طرح کا واقعہ سامنے آیا پھر اس سے نیکس دن اس طرح کا واقعہ اور آج صبح پھر اس طرح کا ایک واقعہ جو رکشہ ڈریور نے ماں اور بیٹی کے ساتھ بڑی دبیز حرکت کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے ملک کے اندر سٹیٹ کی رٹ کو قائم نہیں کریں گے لاؤز کی امپلیمنٹیشن اس کی انفورسمنٹ کو سٹرکلی انفورس نہیں کریں گے تب تک یہ واقعات نہیں تھمیں دیکھیں دو طریقوں سے ہم جو واقعات کو روک شکتی ہیں ایک یہ کہ پریچنگ ٹیچنگ اور ٹریننگ کرنش قوم کی جس طرح ڈائیسی سے کہا گیا تھا کہ آپ کے ملک کے پاس آئی نہیں ہے تو اس نے کہا کہ یہ لوگوں کے دلوں پہ لکھا ہے اور دوسری وہ ممالک ہنڈرڈ ویلپ نیشن کے یہاں پہ لوگوں کو کوئی حطرہ ہی نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈرگ نہیں ہے کوئی ڈکشے میں جانوری حتون کے ساتھ زبردستی کرتا ہے کوئی اس کو سائیڈ پہ لے جاتا ہے کوئی اس کے ساتھ سرعام جو دبیز حرکت کرتا ہے لہٰذا یہ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے اس میں خوف کا جو ایلیمنٹ ہے وہ سوسائیٹی میں پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے تھرہو لا انفورسی کے جنسیز کہ اگر آپ کوئی جنکر تکاب کریں گے تو ہمارے ملک کا جو لا ہے وہ آپ کو کوئی ایسی سپیس نہیں دے گا جس سے آپ بچ نکلیں گے سی فیپٹی فور ایک اتحاد سزائے موت جو ہے اس کے اندر رکھی گئی ہے منیمم جو ہے امپریجمنٹ فار لائف دی جائے کسی کے ہاتھ کٹے جائے کسی کے ٹانگیں کٹی جائے عبرت کا نشان بنایا جائے اسلامی سزائے دی جائے پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی عمت ہوتی ہے وقاس صاحب کیا کیا چیزیں ممکن ہیں اور پھر جب یہ آتا ہے پروسیڈ میں تو پھر تو یہ کیس اتنے لمبے ہوتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریپ کیس میں ایک بندہ برہا ہو کے چند دن بعد پھر وہ ایک کر لیتا ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن یہ جو کیس ہوا ہے میں تو دونوں کیسز کی حوالے سے اپ ڈیڈ لیں گے جابر وقاس پہلے تو یہ جو ویہاڑی کے خواتین کے ساتھ جو ایک زیادتی کا واقعہ ہوا ہے اب تک کیا ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے پہلے تو اس بارے میں آگاہ کیجئے جابر سوالے سے جو ملزمان ہیں محمر فاروق اور مقصد دونوں کی افتار کی یہ چاہتے ہیں اور یہ بتانتے ہیں کہ انہوں نے جو رکشہ تھا جو فیملی کی اور اس کا جو رکشہ تھا وہ ہزار پر اطرائے میں اس پر کہا اس نے اپنے دوست کو ساتھ بٹھا لیا اور اس کے بعد وہ دوست کو ساتھ بٹھانے کے بعد دونوں ماں بیٹری اس پر اطراز بھی کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ساتھ بٹھا لیا پھر اس کے جگہ پر چاہتے ہیں اس نے ان سے گناہونا کھیل کھیلا اور اس وقت انہوں نے رکشہ کیوں روکا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان درکشہ میں خرابی ہو گئی ہے وہ ٹھیک کرنے لگاؤں اور اس طرح ان دونوں ماں بیٹی کو اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا اس میں یاد رہے کہ عمر فروض نامی جو ملزم ہے یہ پہلے سے ریکارڈی آفتا ہے دونوں ہی اس کے اوپر ایف آئی آر جو ہیں وہ زیادتی کی درج ہو چکی ہیں ایک نواب دون تھانا لاہور کی ہے اور ایک جو ہے وہ اپاڑے کی اور اسی سال جو ہے یہ وہاں پہ رہا ہوا تھا جو ہے نا وہ جیل سے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اپنی صدا پوری ہوتی کہ اگر اس طرح صداحہ مضبور ہوتا اور اس کی ضمارت نہ ہوتی تو یہ پین ہے اس طرح کا مقاملہ پہ اس طرح سے کوئی ضمارت جیل سے باہر آتی ہیں جابر آپ سے دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں آپ کے آواز کچھ رسوشن ہو رہی ہے ہم دوبارہ سے آپ سے رابطہ کرتے ہیں گریٹر اقبال پاک واقعے کے حوالے سے بھی آپ سے تفصیل لیتے ہیں اس میں اب ایک چیز جو ہے کہ جیسے رہا ہو گیا یہ رکشہ ڈرائیور کے ملک اب یہ جتنا استغاثہ کمزور ہو گیا کیس کمزور ہو گیا جو ہمارا جتنا بھی جوڈیشنل سسٹم ہے وہ بہتر طور پر یہ فیصلہ ہی نہیں کہ ہم ایک سال کے لیے ڈیڑھ سال کے لیے چند ماہ کی وہ سزا ہوئی اس کے بعد وہ واپس آ گیا اب کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ سزائیں سخت ہوں جب ایف آئی آر بنائی جائے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو کہ کم از کم یہ لوگ چودہ سال کم از کم تو اندر تو رہے نا ایک عمر قید کا جو ایک لیمٹ ہے چودہ سال کی وہ تو اندر گزاریں تاکہ پھر عبرت پکڑی جائے دیکھیں مدد سر کہ سزائیں دے دی جاتی ہے لیکن سزاؤں کے اندر جو سویرٹی ہے وہ بڑی ضروری ہے سزاؤں کے اندر جو ایک سٹکنیس نظر آنی چاہیے اور سپیشلی ہمارے لوگ اندر تو جو بھی ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت کریمینل لوگ جو رائیجیل وقت ہے وہ تو ایک سو ساٹھ سال پہلے سے بنا دیا گیا ہے اور اس کے اندر سہت ترین سزائیں مجود ہیں جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ کہ ہماری پروسیکوشن مویسٹیکشن انٹیلوگیشن جو ہے وہ مضبوط کیس بنائے تاکہ ان کو کنوکٹ کریں وہ عدالتوں میں ججز کو بھی چاہیے کہ وہ مضبوط سزائیں دیں وہ سہت سزائیں دیں تاکہ ان لوگوں کو سپیشلی جو کریمینل میکنگ ہے جو گندی سوش رکھتے ہیں یا اس طرح کا گلٹی مائنڈ رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کے کوئی ایکٹ کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں تو ان کو یہ امپریشن ضرور جائے کہ ہمارے ملک کا جو لاؤ ہے اس کے اندر سہت سزائیں اور سزائیں ہی ان رائٹنگ نہیں لکھی گئی بلکہ یہ سزائیں جو ہیں نافذ العمل بھی ہوتی ہیں عدالتیں سزائیں دیتی ہیں انویسٹیکشن انٹیلوگیشن کا سسٹم سٹرانگ ہے لیکن جس کریمینل جسٹس سسٹم ان کے اندر ایک ملزم کو یہ امپیکٹ جائے کہ میڈیا جن چار پانچ کیس جی اچھا وقا سبریز صاحب بارہ سے آپ سے رابطہ کرتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ پروسٹیکشن کا عمل ہو انویسٹیکشن کا عمل ہو انٹیلوگیشن کا عمل ہو وہ کہیں نہ کہیں لوب پھولز ہوتے ہیں پھر جا کے یہ معاملہ ہوتا ہے اچھا میں جو گریٹر اقبال پاک واقعے کے حوالے سے ہیں اور اس کے بعد اسی چودہ اگست کی شام جو پیش آنے والا واقعہ ہے فوری طور پر پولیس ایکٹیو ہوئی ہے وہاں پر بھی ان کو پکڑا گیا ہے ایک تو گریٹر اقبال پاک واقعے کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا کہ اب تک کتنے ملزمان پنجاب سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور جو باقی بتایا گیا جابر کے کے پی کے کچھ حضلہ کے لوگ ہیں وہاں کی اب کیا اپ ڈیٹس ہیں جابر آپ جابر آپ شاید جس جگہ موجود ہیں کچھ سگنلز کے ایشو ہے جہاں سے ہم آپ کی آواز بقاعدہ طور پر سننے ہی پا رہے ہیں جابر سے دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں وقا سبری صاحب جو آپ بات کر دیکھ میں چاہوں گا بات مکمل کیا جائے اس پہ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ اچانک تیزی تیزی کے ساتھ جو فیصلے ہوتے ہیں کہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ پولیس کے افسران ہیں ان کے تبادلے کر دی یہ تبادلے ہونا فوری وزیراعظم سے نوٹس لینا یہ ایک حال تو نہیں ہوتا یہ سسٹم نہیں ہے سسٹم تو یہ چل رہے کہ آٹومیٹک چیزیں چل رہی ہیں ان چیزوں میں اگر کہیں جرم ہوتا ہے تو فوری طور پر جن کا کام ہے وہی نوٹس لیں وہی کام کریں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی تیزیوں کی بجائے ایک سسٹم کے بنانے کی ضرورت ہے بلکل مدصر سسٹم کو آٹومیٹڈ ہونا چاہیے جہاں پہ کس طرح کا سانیہ ہوتا ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے سپیشلی اگر کوئی واقعہ اڑائی گھنٹے چلتا ہے تو وہاں پہ تو سسٹم کو ضرور حرکت میں آنا چاہیے اور اگر سسٹم کے اندر کوئی حرابی ہے اگر کوئی شخص جو ہے جس کی ڈویٹی تھی وہاں پہ اگر وہ کوئی پروفیشنل نیگلیجنس یا مسکرنکٹ کا مرتقب ڈھہرتا ہے تو بلکل سسٹم اس کے حلاف کاروائی کرے اس میں پرائیم میریسٹر کو یا چیف میریسٹر کو ایکشن دینی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سسٹم آٹومیٹڈ ہونا چاہیے کہ جو شخص اس میں کام نہیں کرتا یا پروفیشنل نیگلیجنس کا مرتقب ڈھہرتا اسے بار طرف کریں اسے سسپینڈ کریں اسے سزائیں دیں